اسی طرح داخلی لیاز سے اس کے ساتھ وہ اپوزیشن جو مضبوط اپوزیشن پاکی پارٹیوں کو ملی ہے اکمتوں کو وہ نہیں ہے اسی طرح فوج جو ہے وہ ہر معاملات میں جس طرح معظمی پر بھی رہا ہے عمران خان کی گورنمنٹ کے ساتھ یعنی ایکسٹرام آئے جانکے ان کے جو ایشیوز ہیں اس میں ہلپ آؤٹ کیا ہے جب بھی کرائیسز آیا ہے ابھی کرونا میں دیکھیں فوج کا خردار اگر ان کی اپشنسی نہ ہوگی تو پہلے ویو میں دوسرے ویو میں ہم کئی اور کھڑے ہوتے ہیں اللہ معاف کرے کہ یہاں میں شاید امریکہ اور گرنیا اسی زیادہ ہوتے تو یہ ایک عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو جو ہے اس طریقے سے ایک ماحول ملا ہے ایک کمارمنٹ ملا ہے اور اس میں وہ کرتار آنا کر سکے گورننس کے حوالے سے لیکن اب سمجھ میں مجھے جو آ رہا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب بیانیہ پر کہہنا چاہتے ہیں کیونکہ گورننس کے بہت سے ایشیوز ان سے سنبھلے نہیں جا رہے ہیں اس میں کھل کے میں کہوں گا کہ ان کی ناکامی ہے یا ان کی جین کی ناکامی ہے ان کی ناکامی ہے اس لیے کہ اگر ان کے آگے پیچھے لوگ کمپیٹنٹ نہیں ہیں تو وہ بیانیہ پر کھیل رہے ہیں چاہے وہ رائیفن بیانیہ ہے چاہے وہ اندوستان پر اگریسیو بیانیہ ڈاٹ کرنے کا سوال ہے چاہے وہ کرپشن کی حوالے سے ہے یہ بیانیہ ایک حد تک آپ سل کر سکتے ہیں لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کیا پتھواری تلچر چینج ہوا کیا تھانا میں کریکشن ختم ہوا کیا آپ نے ساؤت پنجاب جو ہے وہ سیکرڈجٹ بنایا کیا آپ نے جو ہے بجدی کے مسائل ختم کیے کیا آپ نے میرے سکول کی پرفارمنس یعنی اس کی پیچرز کی تنخواہیا اور کردار کو یعنی بڑھایا کیا آپ نے ان پیشن کو کٹرول کیا یہ سوالات ہیں میں اور عام آدمی کلاسز ہیں جو عام لوگ ہیں جو اور کی کلاسز ہیں ان کا تھیٹ اب لیکچرز سے ڈیریکچرز سے نہیں بن سکتا تکریروں سے پیٹنی بھرے گا یہ بات صحیح ہے اچھا فسیز اکا صاحب ہمارے دوست ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں کہ اچھکزائی صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی اس بات میں بھی خفائے کہ ان کو اس طرح سے پورٹریک کیا گیا کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارمل کرنے کے لیے اور اگر ایسی بات ہے تو وہ کیا ایک پیج کو اس کا کیا اثر ہوگا بان پیج کی جو بات ہوتی ہے اب آپ سوال رکیج کریں پلیس کہ جی وہ کہہ رہے کہ جی وہ پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بھی معاملہ ہوا تھا نا تو آپ کو یاد ہے کہ وہ ایسا تاثر دیا گیا تھا میڈیا میں بھی اور بہت سا کہ جی وہ شاید آرم فورسز جو ہیں وہ کوئی انٹرسٹڈ ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ نوملیزیشن ہو جائے کیونکہ یو اے ای کا پریشر تھا یا امریکہ کا یا جو بھی اور خان صاحب اس کے اوپر بڑی جو کیا کہتے ہیں سخت لائن دے رہے تھے دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اسرائیل پہ بھی اسی طرح ایک قسط ہوا تھا کہ عمران خان نے اس پہ ایک پاپلسٹ کردار ادا کیا جبکہ یہ ایک پبلک دومین میں ہے کہ ان کے ایک سلاکار اگلائزر جو ہے انہوں نے وزٹ کیا تھا یہ پاکستان کی جو ہماری پریمیر ایجنسیاں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وزٹ کیا تھا جو بھی ان اگیجمنٹ جس لیول پہ بھی تھا ایک افیکٹ تھا ہوا ہے دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ سمجھ رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ دیکھیں ایک کور کانسٹوینسی ہے پاکستان میں جو اور پالوسی میں اسرائیل کی کردار کے خلاف ہے فوج پبلک اپینین چاہے وہ میڈل لیول کے پلٹکل لو جو میں کہوں گا لیفٹ کے لوگ ہیں اس کے ساتھ گنجائش ہے وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہو لیکن جو رائٹ ویگ اور مدل آفتہ کورس جو لوگ ہیں پرسویشن کے وہ نہیں چاہتے کہ یہ تعلقات اسرائیل کے ساتھ بنے اس لیے پلٹکل جو بھی اسٹرمیشمنٹ ہے وہ کبھی بھی اس پبلک اپینینین کو اس طرح وائلے نہیں کرے یہ ایک ایسی فیکٹ ہے ایک ایسی ریلیٹی ہے کہ وہ ہم خلا میں آپ نے لوگوں کی سینڈیمنٹ کے ساتھ جانا ہوتا ہے لہٰذا اس میں بھی فوج کو ڈرائی کرنی کوشش کی گئی اور فوج کو بنا کرنی کوشش کی گئی کہ جی دیکھیں اسرائیل تو فوج تسنیم کرنی جا رہی ہے دیکھیں یہ سعودی آراب نہ سعودی آراب کا پاکستان کی فوج میں کوئی پرشت تھا نہ یہ ہی کا تھا نہ وہ ڈال سکتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کھدر پڑا ہے اور پاکستان اس حوالے سے پاکستان کا بڑا موقف آئے وہ کبھی بھی اس حد تک پاکستان کی اسٹرلشمنٹ فون پالسی میں اسرائیل کے کردار کو تسنیم نہیں کرے گی جب تک پاکستان کی پبلک اپینین تیار نہیں ہوگی تو ایک پاکستان سکتر پہ عمران خان نے ایک سخت موقع پلیا اس میں انہوں نے پرونی پوائنٹس سیکیور کیا وہاں پہ بھی ایک ڈیورجن سامنے دیکھا واضح دیکھا تو جناب بس ہمارا وقت بطکل ختم ہونے کو ہے میں جان صاحب آپ سے ایک آخری سوال وہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ایک تکراؤ کی کیفیت یا کولیجن کورس اگر ایسا ہے تو ساری باتیں ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب ایسی سیچویشن پردار ہوتی ہے تو پھر تبدیلی سیاسی تبدیلی کا رستہ ہمار ہوتا ہے یا آگے سیاسی تبدیلی آتی ہے آپ ایسا کچھ سننے میں آیا ہے کچھ آپ دیکھ رہے ہیں تیار ہو رہا ہے کیونکہ میرے جاتا تک خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی مطبادل نہیں ہے پاکستان آرمی کے پاس سیویلین کلاس میں سے کہ ان کے ساتھ وہ کام کر سکیں دیکھیں وہ بادشاہ تو واقعہ وہی ہے نا صاحب سی بادشاہ دیکھئے میں اس بات کا قائل ہوں کہ آرمی کے لیمیٹیشنز ہیں لیڈرز کریئر کرنے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی کے پاس آپشنز ہیں کہ ایک عمران کو کڑا کریں اور دوسرا عمران نہیں لیا ہم ریلیٹی میں یہی رہے رہے ہیں یہ کینم عمران ہماری سیویش پر کے ریڈ لائنز ہیں کوئی بھی سیاستدان اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کر سکتا ہم میں ماضی کے ایکسپیئنسز ہیں لیکن یہ کہ اگر آپشنز نہیں آپشنز کلیٹ ہوتے ہیں اگر عمران خان ریڈ لائن کو کراس کرتا ہے نواز شریف کیا ہوا کوئی آپشن نہیں تھا کوئی پلیٹیکل فگر نہیں تھا لیکن آپ نے دیکھا کیا ہوا لہذا اگر نیشنل سیکیوریٹی اور سٹریٹیجک ماملات میں کوئی ریڈ لائن کراس ہوتے ہیں تو آپشنز بنانے میں دو کنٹے لگتے ہیں پاکستان کی فوج ایک منظم فوج ہے ان کی ادارے ہیں ان کی thought process ہے ان کی think tanks ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عمران خان پاکستان کے سیویر ہے یہ پاکستان کی اسٹریٹیشمنٹ کے سیویر ہے کوئی انڈیسپنسیبل نہیں ہے تو اچھا جی فرسی زکا کہہ رہے ہیں کہ strategic threshold کیا ہے جہاں پہ forces may consider relations with israel acceptable what quid pro quo would be amenable absent resolution of the Palestinian issue میرے خیال سے یہ تو جان صاحب نے اگر فرسی زکا دیکھ رہے ہیں تو جان صاحب نے پہلے کہہ دیا کہ public opinion کے بارے میں sensitive ہیں کہ جب تکر پاکستان میں public opinion تیار نہیں ہوگا اور public opinion تو جو تیار ہوگا وہ فلسطین کا بسنہ تو ابھی نہیں حلو کا وہ تو بڑا پہچیدہ ہے وہ اس کے لیے بھی ریاست کوئی کام کرنا پڑے گا ریاست نے آخر یہ اس چیز کو دیا فلسطین اور کشمیر سارا والا معاملہ جو ہے تو بارال میں جناب آپ آپ سے میں آخری وہ بات 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 دیکھئے اسرائیل اگر میں سے پہ جملہ کہوں دیکھئے اسرائیل جی 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 کہیے اسرائیل کے ساتھ پاکستانی ریاست کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے نہ وہ پاکستان کا کوئی ایسا ہمسا ہے کہ ہمارے کوئی بورڈر یسیوز چل رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ ہمارے ایک چیزی موقف ہے پلسطینوں کے کانٹیکس میں تو وہ پاکستان کی ایک پاکستان کی ایک نیرےٹیو ہے پاکستان نے آج اس پر کھڑا ہے جہاں تک پبلک اپنیون ہے وہ پولٹیکل لیڈر یعنی اس کے لیے ماحول بنانا ہے اور وہی پولٹیکل لیڈر ادھر تک نہیں جانا چاہتا اور آپ کو معلوم ہے پاکستان کی پاکستان کی آوام کی جو جو پیجولٹی آوام ہے ان کی جو پبلک اپنیون ہے اس کا احطراب ہر فوج کی لیے ریڈ لائن ہوتا ہے جی ریڈ لائن ہوتا ہے آخری پر یہ بات بتا دیں کہ آپ نے کہا ہے کہ وہ سیویر صرف وہی اپشن نہیں ہے تو پھر کونسی اپشن ہو سکتی ہے یہ آپ کا آخری کومنٹ بنوں گا پھر ہم اجازت لیں گے ناظرین سے دیکھیں اگر اگر کی میں بات کروں اگر عمران خان صاحب واقعی ناکام ہوتے ہیں جس طرح کے گورننس کے آپ چیلنجز ہیں اور پاکستان واقعی ایک خطرناک حالت مہماشی جہاں سے ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ کنین پاکستان کی باقی پلیٹیکل فورسز بیپلز پارٹی کا ایک موڈے پوسچر ہے وہ کبھی بھی اس طرح کے پنگے نہیں دیتی اسی طرح پی ایم ایلن کا ایک سیکشن جو شعبہ شریف صاحب اس کی نمائم بھی کرتے ہیں اس کا ایک کردار ہے اسی طرح باقی فورسز ہیں پی ایم ایل کیو ہے باقی جو چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کا ایک کردار بن سکتا ہے تو یہ بات نہیں ہے چونکہ عمران خان شاید سمجھتے ہیں کہ وہ ہی اس ملت کو یعنی مسیحہ ہی وہ ہی ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے آپشن کریٹ کرنے میں میں نے کہا کہ وہ گھنٹے لگتے ہیں دن نہیں کیا بات ہے گھنٹے لگتے ہیں دن نہیں جان صاحب thank you so much for joining اگر میں آپ کی باتوں سے خص کروں کہ کچھ ایک ریڈ لائن پروس ہو گئی ہے اور کہیں نہ کہیں کچھ trust کی deficit سے شاید ہے موجود یا پڑ ہے اور اب دیکھنا پڑے گا کہ بہار کہ آگے کیا بڑھتا ہے اور کیا ہوتا ہے میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر میں آپ کی بات چونکہ میں تو عجان صاحب آپ کو بڑا پرانا جانتا ہوں آپ کی information آپ کا analysis دونوں کو value کرتا ہوں کیونکہ آپ جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا آپ تمام سیاسی اور غیر سیاسی شخصیات کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم آپ نے یہ بات بتائی ہے اور ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کیا کیونکہ آپ نے آرٹیکل لکھا اس لئے میں نے کہ ہماری آرڈینس ہے یہاں پر یوٹیوب کی اوپر آن لائن نیاد آرڈینس ہے وہ بھی جانے آپ کے خیالات اور میرے خیال سے اگر پی ٹی کے سپورٹرز بھی سنوی ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں کیونکہ جو آپ نے باتے کہیں ہیں وہ خطرناک ہیں اور خان صاحب کو سنبھل کے چھلنا پڑے گا نئی طور جیسے آپ نے کہا کہ متبادل گھنٹوں میں بھی کیار ہو سکتے